یوٹیوبرز کی طرف سے ایک سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال کہ how to create thumbnails, how to create engaging thumbnails what should be the strategy or road map to create thumbnails یہ سوال کافی بہنیرز یوٹیوبرز کے مانے میں آتا ہے کیونکہ آپ جتنی بھی اچھی ویڈیو بنا لیں لیکن اگر آپ کا thumbnail اچھا نہیں ہے تو لوگ آپ کی ویڈیو کو اگنور کرنے والے ہیں جس کا مطلب less CTR and less CTR کا مطلب less views Mr.Beast, ورلس ٹاپ یوٹیوبر ان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے thumbnails کے اوپر جو نہ ہوں لوگ SEile اچھای ہے تو آپ کی ویڈیو ویڈیو کے فرصے ہیں یقیمی کسی ایس لیکن اس وieni پر زیادہ در موز میشیا 말�CK اور کلک تھرو ریٹ. یور سیٹی آر is the percentage of people who click on your video after seeing the thumbnail. The higher your سیٹی آر the more YouTube algorithm will favor your video. So ایک thumbnail میں text, images, colors, backgrounds, emojis اور symbols ہوتے ہیں and ان سب elements کو آپ کیسے use کریں گے کہ آپ ایک engaging thumbnail بنا سکیں. So آج کی اس ویڈیو میں step by step ہم thumbnails کے elements کے بارے میں سیکھیں گے and اس ویڈیو کے last میں ہم thumbnail کو design کرنا سیکھیں گے آپ موبائل فون لیپٹاپ یا computer یا کسی بھی device کے اوپر easily آپ thumbnail design کر سکتے ہیں. So I am so excited about this. Let's get started. تو جیسے ہی بات آتی ہے text کی تو آپ کی thumbnail میں text clear and readable ہونا چاہیے نہ کہ اس طرح and میں آپ کو suggest کروں گا کہ آپ اپنے thumbnail میں 3 words سے زیادہ text بلکل بھی use نہ کریں کیونکہ آج کل لوگوں کا attention span بہت کم ہو گیا ہے تو اگر آپ کی thumbnail میں زیادہ text ہے تو لوگ اس کو ignore کریں گے لیکن کیا ہو کہ اگر ہم thumbnail میں text use ہی نہ کریں کیا یہ work کرے گا تو اس کو جاننے کے لئے ہم next point کی پر move کرتے ہیں which is the power of faces in thumbnails why does it matter کیونکہ human face بہت سارے emotions کو convey کر سکتا ہے اسی لئے جب بھی user کے سامنے ایک thumbnail آتا ہے جس میں human face ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ connected feel کرتا ہے اسی لئے thumbnail بہت زیادہ effective ہوتا ہے اگر آپ کو thumbnail میں face use کرنا ہے تو کوشش کہنے کہ 20% space کو دیں اور 80% space میں آپ content لگا سکتے ہیں آج کل popular content creator اس trick کو use کرتے ہیں کوئی بھی comparison یا progress شو کروانے کے لئے for example آپ اس thumbnail میں اس text کو دیکھیں کیا یہ text اس thumbnail کے ساتھ سوٹ کرتا بلکل بھی نہیں لیکن اگر میں اس text کا font change کر دو تو اب یہ thumbnail بلکل perfect بن جاتا ہے different type font different emotions کو represent کرتے ہیں جیسے for example یہ font fun کو represent کر رہا ہے اور اسی طرح بہت ساری movies کے poster پر کچھ اس طرح کا font دیکھا ہوگا so it's very important to use good fonts colors keep ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کا text clearly visible ہو and user کو encourage کر کرنے پر but how to choose colors it's very simple you can use a color wheel color wheel میں background and text کے liے 2 opposite colors choose کرنے ہوتے ہیں جسے complementary colors بھی کہتے for example اگر آپ text کے لیے red choose کرتے ہو تو opposite side پر آپ green color as background color select کرنا ہو جیسے آپ یہ thumbnail دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بھی color wheel کو use کیا گیا ہے brand consistency کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے channel کے thumbnails کو create کرنے کے لیے theme decide کرتے and throughout your channel آپ اس theme کو use کرتے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی audience کے سامنے آتا ہے تو وہ آپ کسی design کو recognize کرتی ہے اس طرح آپ اور کی audience کے ساتھ ایک connection create ہو جاتا ہے کلک بیٹ سے بلکل بھی میرا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی ویڈیو کو ٹاپک کچھ اور رکھیں اور آپ کے thumbnail کے اوپر کچھ اور ہو اس سے شاید آپ کو کچھ کلک مل گئیں لیکن جیسے ہی یوزر کو یہ realize ہوگا کہ ان کو trick کیا ہے آپ کلک کرنے کے اوپر وہ instantly آپ کی ویڈیو کو quit کر دیں گے اور اس سے آپ کی ویڈیو کے پر فارمس پہ بہت زیادہ ایفیکٹ پڑتا ہے تو اس طرح آپ نے بلکل بھی نہیں کرنا لیکن ایک ایک ایفیکٹی طرح ویڈیو کرسکتے ہیں جو بھی آپ کپس ڈیو میرے ساتھ آج اس ویڈیو میں کلیئر کر سکتے ہیں ویڈیو کینوا کے اوپر آ چکا ہوں اور اگر آپ مجھے پہلے میں نے پہلے اپ بھی ڈاؤنوڈ کر سکتے ہیں تو آپ ویب سائٹ پہ آئیں گے تو آپ کو اس سیٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے یہ کنویس سیٹ کر دیکھا جو کہ ریکمینڈ سائز ہے یوٹیوب تھم نیل بنانے کے لیے اور تو یہاں پہ جیسے آتے ہیں آپ پہ بہت سارے ٹیمپلیٹس بن جاتے ہیں جس پہ چینجز کر کچھ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کسٹمائز بنانا چاہتے تو آپ یہاں پہ یوٹیوب تھم نیل پہ کلک کریں گے اور یہاں سے ہم اپنا تھم نیل سٹارٹ کریں میں سمجھا دوں یہاں پہ آپ کچھ ایلیمنٹس مل جاتے ہیں جس پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں کچھ ایمیجز یا سرچ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ تیکس کی سیکشن ہے اس میں آپ تیکس لگا سکتے ہیں اس کو ایڈنگ دے سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈائپ کے سٹائلز ہیں اور اگر آپ کچھ ایمیجز یا لوگوز کچھ اپلوڈ کرنا ہو کچھ بھی گرافکس اپلوڈ کرنے ہو یہاں سے آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں میں نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے کچھ گرافکس اپلوڈ کیے ہیں اپنے تھاملیلز بنانے کے لیے تو میں اس بیگراؤن کو یہاں پہ ڈرائگ ڈڈ کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو کینویس کے اکورڈنگ دیتا ہوں تاکہ کیا فٹ ہو جائے اس کے بعد میں یہاں پہ کرنا جاتا ہوں ایک گراف میں اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کے بیگراؤن کو میں نے اپلوڈ کیا ہو آپ کو ایک ویب سائٹ کرنے والا ہوں اور یہاں پہ اس کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد یہ میرا ٹیکس ایڈ کر کے دے رہے یہاں پہ میں اس اوپر ایک تھامنیل بنا رہا ہوں جس پر میں رکھنا ہے گو وائرل اور اس کو بھی کپیٹل کر دیتے مجھے پتا ہے کہ کلر ٹھیک نہیں میں کرنے کے لئے آپ پہ ایفیکٹ کلک کرنے اور یہاں پہ آپ کو شیڈو ایڈ کرنے کے لئے آپ کسی شیڈو پر کلک کرنے اس کے بعد میں کروں گا اس کو سیلیکٹ کروں گا اس کو بولد کر دیتے اور بولد کرنے سے اچھا لگ رہا ہے اس سائلی سورس انگریز کریں گے اور اس کو ڈوبھلی کریں گے آپ کلک کریں گے اور یہاں سے ڈوبھلی کر 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 اس نیچے جہاں پہ میں ایک کو ٹیکسٹ لکھنے والا ہوں تو اس کا بھی آرٹومیٹکلی ڈروپ شیڈو خود بخود ایڈ ہو جائے گا پھر اس دونوں کو سیلیکٹ کر کر اس کا یہاں پہ آپ ڈسٹنس وغیرہ ڈیس وغیرہ آپ انگریز ڈگریز کر سکتے ہیں یہ آپ کی منوی ہے جیسے آپ چاہیں اور اگر آپ ڈروپ شیڈو نہیں لگانا چاہتے تو بھی کو problem نہیں اس کے بعد مجھے ایک یوٹیوب کا آئیکن مجھے ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کھلک کر کھلک کر 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 سکتے اور یہاں پہ اس کے بعد ایرو یوز کر دیتے کھلک کر دیتے ہم کھلک 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 اور اس طرح سے ایرو یا لگا رہیتا ہوں جس میں اگزیمپل کی لیے بتا رہا چیز اگر جس کا مجھے پیچھے 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 کھ gespannt تو میں کیسے کروں گا آپ نے اور کے ساتھ ون پریس کرنا ہے ٹھیک ہے کمبینیشن میں اول کے ساتھ ون پریس کرنا ہے تو آپ کے ساتھ فوڈی شاپ ہیں لیرز ہوتی ہیں یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے اس لوگوں کو ایمیج کے اوپر ایمیج کے اوپر تمہ zmے پلیس کرنا ہے تاکہ یہاں پیس ہوا بھی ایس اوپر مہنے س پر پلیس کر دیتا ہوں اور اس گرافہ کبھی اس پکچر کی اوپر یا جو نورس ہیں ان کے اوپر کلیس کر دیتا ہوں اور ان نورس کے آپ ٹرانسپیرنسی بغیرہ بھی یہاں سے جوز کر سکتے ہیں اور ان کو یہاں سے کرو بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ ان کو ایجسٹ کرنا چاہے اپنی مرضی کے مطابق سو ابھی تک ہم نے تھامنیلز کے ایلیمنٹس کے بارے میں سیکھ لیا تھامنیل کو کینوہ کے اوپر کیسے ڈیزائن کرتے ہیں وہ سیکھ لیا اور ابھی تک آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں از ای بونس کچھ ٹپس آپ کو دینا چاہتا ہوں اگر آپ اپنی تھامنیل کو کسی بڑی سکرین کے اوپر ڈیزائن کر رہے ہیں ڈیزائن کرنے کے بعد آپ اپنی تھامنیل کو ہمیشہ زوم آؤٹ کر کے چیک کر رہے ہیں کہ کیا یہ اس کا ٹیکسٹ یا اس میں جو بھی کونٹینٹ آپ نے پلیس کیا ہے وہ ویزیبل ہے کہ نہیں وہ ریڈیبل ہے کہ نہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ یا زیادہ ٹرافک جو ہوتی ہے وہ موبائل ڈیوائس سے آتی ہے تو آپ کا تھامنیل جو ہے وہ بڑی یا چھوٹی سکرین کے اوپر بھی ویزیبل ہونا چاہیے نہیں تو آپ اس ویب سائٹ کے اوپر بھی ویزیٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا اس ویب سائٹ کے اوپر جب بھی آپ اپنا تھامنیل اپلوڈ کریں گے اس کے بعد یہ ویب سائٹ آپ کو آپ کا تھامنیل ڈیفرنٹ ڈیوائس کے اوپر پریویو کر کے چیک کرواتی ہے